ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گے ضرور آج میں آپ لوگوں کے بیچ ایک نیا ولوگ لے کی آئی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گا گائیز اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ فردر میں کوئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے چلیے گائیز شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ آپ سب لوگوں کو یہ ٹری دکھ رہا ہوگا یہ اکھروٹ کا ٹری ہے گائیز اکھروٹ تو سب ہی نہیں کھائے ہوں گے سب ہی کو پتہ ہے جو سیونٹی پرسنٹ اکھروٹ کی پیداوار ہے وہ ہوتی ہے ہمارے جمہ کشمیر میں اس کے علاوہ ہیمجل پردیش اکھروٹ کی پیداوار ہوتی ہے تو چلیے گائیز دیکھتے ہیں اکھروٹ کو کیسے ریموگ کیا جاتا ہے اس کے پیل سے دیکھئے گائیز یہ ہے اکھروٹ کا پیل یہ ہے ادھر ادھر کا ویو گائیز دیکھئے یہ ہے اکھروٹ دیکھئے کیسے ہم اپنے پیل سے اکھروٹ کو الگ کر رہے ہیں ہم نے ایک لمبا سا ڈنڈا لیا ہے اس ٹک کی ہلپ سے ہم اکھروٹ میں ہٹ کریں گے اور وہ زمین پہ گر جائے گا سبی کو پیدا ہے جو اکھروٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہی ہمارے لئے ہلتھی ہوتا ہے بکاوز آپ لوگوں نے کھول کے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ ہوتا ہے ہمارے برین کے شیپ کا تو وہ ہمارے برین کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے تو ضرور کھائیے گا آپ لوگ بھی اکھروٹ کو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکھروٹ کو ہم کیسے ریموو کرتے ہیں تو دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اکھروٹ کا پیل اس میں کافی زیادہ اکھروٹ لگے ہیں پر اس میں پتوں کی کوائنٹیٹی بھی زیادہ ہے تو آپ کو وہ اتنی دور سے دکھے گا نہیں کہ اس میں اکھروٹ ہے تو جب ہم زمین سے اٹھائیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے گایز دیکھئے جو اکھروٹ کا پیل ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے دیکھئے گایز ایک چھوٹا سا اکھروٹ دکھ رہا تھا آپ کو کافی بڑا ہوتا ہے تو اس سے جو اکھروٹ نکالنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ویسے تو اکھروٹ نکالنے کا کام کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے پر کیا کرے ریموو تو کرنا پڑتا ہے گایز دیکھئے اس طرح سے ہمارے جو اکھروٹ ہے وہ پیل سے زمین پر جھڑ جائے گا اکھروٹ کے ساتھ پتے بھی گر جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے اکھروٹ کو اٹھائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اکھروٹ کو اٹھا کے ایک باسکٹ میں ڈالا جا رہا ہے دیکھئے گایز کتنے سارے پتے بھی جھڑ گئے ہیں تو ہمیں پتوں کے بیچ دھونڈ کے اکھروٹ کو کلیکٹ کرنا پتا ہے یہ بہت زیادہ ہی ٹائم کنزیومنگ ورک ہوتا ہے پر کیا کرے اٹھانا تو پڑے گا ہی نا اکھروٹ کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے جولس نیگرہ اور انگلیش میں سبھی کو پتا ہے اس کو والنٹ بولتے ہیں گائر جن لوگوں کی پیر میں درد ہوتا ہے جن کی جو ہڈیا کمزور ہے ان کو اکھروٹ صبح کھالی پیٹ کھانا چاہے کیونکہ اس میں کیلشیوم کی کوئنٹیٹی کچھ زیادہ ہوتی ہے تو جن کے پاو میں درد ہوتا ہے تو وہ ضرور کھائیے گا اکھروٹ کو گائز یہ دیکھئے ہمارے اکھروٹ ہم ان کو ایک بڑے سے کلٹے میں لے جائیں گے گھر اور گھر جا کے ہم اس کی سکین کو اس سے الگ کر دیں گے گائز دیکھئے گائز دیکھئے ہم اکھروٹ کو اکٹھا کر کے ایک باسکٹ میں ڈال رہے ہیں اب ہم پہلے باسکٹ کو فل کریں گے پھر ہم اس کلٹے میں ڈال لیں گے دیکھئے گائز ایک کلٹہ فل ہو گیا ہے ہمارے یہاں سے تین کلٹے نکلے تھے گائز دیکھئے یہ ہم اپنے اکھروٹ سے سکین کو پیل کر رہے ہیں ہم اس سے اس کی سکین کو نکال دیں گے گائز جو یہ ہے یہ ہے اکھروٹ کے چھلکے اور یہ ہے ہمارے اکھروٹ جو اکھروٹ کے چھلکے ہیں اس کو پرانے تائم میں اس کے اکھروٹ کے چھلکے کا یوز ہم آنٹ میں لگانے کیلئے کرتے ہیں جیسے آج لیپسٹک لگایا جاتا ہے اس زمانے میں لیپسٹک نہیں ہوتا تھا تو لوگ اکھروٹ کے چھلکوں کو ہی اپنے آنٹوں پر لگاتے تھے اور ایک اچھا سا کلر دیتا تھا اور ہم اکھروٹ کے چھلکوں کا یوز اپنے کپڑوں کو بھی رنگنے کیلئے یوز کرتے تھے جو اون کے کپڑے بنایا جاتے تھے وہ وائٹ کلر کی ہوتے تھے پھر اکھروٹ کے چھلکوں سے اس میں کلر لیا جاتا تھا تو گائیز چلیے ہم آپ کو ایک دو اکھروٹ توڑ کے دکھاتے ہیں گائیز دیکھئے ہم نے ایک اکھروٹ توڑ دیا ہے یہ تھوڑا ٹوٹ گیا ہے تو میں آپ کو دکھانی پائی کہ یہ ہمارے مائنڈ کے جیسا ہمارا برین ہے اس کے شیپ کا دکھائی دیتا ہے پر گائیز دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اکھروٹ ابھی کچھا ہے تو یہ ابھی بلیک کلر کا نہیں بننا ہے تو جب ہمارا اکھروٹ پک جائے گا تو اس کا جو کلر ہے وہ براؤن سا ہو جائے گا دیکھئے گائیز ہمارا اکھروٹ گائیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے اور میں ایک بار فیس سے بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ہیں ویڈیوز تو دیکھتے ہیں یہ ہم نے اپنے اکھروٹ کو دھوپ میں سکانے کیلئے ڈال دیا ہے گائیز دیکھئے اگر ہم اپنے اکھروٹ کو سکانے کیلئے نہیں ڈالیں گے تو اس میں ہلکے اس کے اندر ہلکے ہلکے سے کیلے لگ جائیں گے اور یہ خراب ہو جائیں گے تو گائیز آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا میری ویڈیو کو سپورٹ کیا تھینکیو سو مچ اگر آپ لوگوں کو اکھروٹ کے بارے میں کوئی چیز جاننی ہو تو گائیز پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا گائیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اکھروٹ کو توڑ کے اپنی موری میں ڈال رہے ہیں گائیز میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ موری بنانے کی ریسیپی کو شیئر کروں گی تو گائیز پلیز ویڈ کیجئے گا میرے نیکسٹ ویڈیو کا تو دیکھئے گائیز ہمارا اکھروٹ یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے برینڈ کی طرح دکھ رہا ہے تو گائیز آپ لوگ نے میری ویڈیو کو این تک دیکھا اس کے لئے thank you so much گائیز میرے چینل کو پلیز پورٹ کیجئے گا آپ لوگ نہیں کرتے ہیں میرے چینل کو سسکرائب میرے 55% ایسے ویوور ہے جنہوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو گائیز پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا thank you for watching my video to end bye take care ملتے ہیں نیکسٹ vlog میں